عدب کی محفل ہے اور قبلہ استاد محترم واصف علی واصف علی رحمہ بڑی خوبصورت بات ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں عدب انسان کو اس مقام تک لے جاتا ہے کہ جس کے علم سے بھی خود علم لا علم ہوتا ہے جس کے علم سے خود علم بھی لا علم رہتا ہے اور فرماتے ہیں عدب صدیوں کا سفر جو ہے وہ لمحوں میں تیہ کرا دیتا ہے یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر کوئی ایک حصہ علم حاصل کرے نا تو اسے تین حصے عدب سیکھنا چاہیے آج معاشرے میں علم کی بہتات ہے انفرمیشن نالج ہر سیکنڈ میں ہماری نالج بڑھ رہی ہے خاص طور پر یہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد جس نالج کی ضرورت بھی نہیں ہے وہ بھی آ رہی ہے علم کی بہتات ہے ڈگرییاں بھی ہیں سب کچھ ہے مگر اگر نہیں ہے کوئی چیز جس کی کمی نظر آتی ہے تو وہ عدب ہے عدب صدیوں کا سفر لمحوں میں تیہ کرا دیتا ہے کیسے مثال کے طور پر ایک شخص آخیر میں آیا محفل میں پیچھے بیٹھ گیا آگے پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ تھوڑا سا اور آگے آ جائے پھر اس نے کوشش کی تھوڑا اور آگے 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 پھر اس نے کچھ اور کوشش کی وہ اور آگے آیا کرتے 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 وہ یہاں منج تک آگیا بڑی کوشش کی اس کو ہٹایا اس کو ہٹایا اس کو پھلانگا اس کو پھلانگا پہنچ گیا مگر ایک دوسرا شخص ہے وہ عدب سے آکے بیٹھا اور کسی نگاہ میں آگیا کسی نگاہ میں آگیا جو تیری نگاہ میں آگیا وہ بڑی پناہ میں آگیا اور اس سے کہا میاں وہاں کہاں بیٹھے ہو یہاں آکے بیٹھ جاؤ وہاں کہاں بیٹھے ہو یہاں آکے بیٹھ جاؤ تو یہ ساری ایک شخص مشکت کرتا رہتا ہے ساری زندگی دوسرا وہ مقام عدب سے پا لیتا ہے